چمولی کے تپوان ٹنل میں رسکیو آپریشن جاری ہے رسکیو آپریشن میں ڈرون کیامروں کی مدد لی جاری ہے ٹنل میں فسے 35 لوگوں کو بچانے کی کوشش اب بھی جاری ہے ٹنل میں ملبے کی وجہ سے راحت بچاب میں دکت آ رہی ہے آئی ٹی بی ٹی ایسے اور سینہ کے جوان ملبہ ہٹانے کا کام کر رہے ہیں اتراہند آبدہ میں لاپتہ 204 لوگوں کی تلاش جاری ہے یا دیکھیں اتراہند کی اس تباہی کا سب سے خوفناک ویڈیو سب سے خوفناک تصویر یہ تصویر آپ کو وچلت کر سکتی جب ایک دم بہت تیزی سے سلاب آیا دیکھئے اس وقت جیم کی طرح پیچھے سننے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں میں کتنا خوف ہے ایک ہی آی ہی ہے تو آر کوئی چیز ہرو 해야 تو آر کوئی چیز ہا Beautiful پہلے 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 quer اے تو آئی رکھے رکھے دیکھیں یہ بقاعدہ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم کی وہاں پر دیکھیں لوگ نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ملبعہ سب کو بہاتا ہوا اڑاتا ہوا تاش کے پتوں کی طرح لے کر جا رہا ہے یہ جو آپ جو پیری پٹی دیکھ رہے ہیں اس کے بیچ کی ہے جو بلیک ڈاٹس کیونکہ دور سے لیا ہوا ویڈیو ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر دیکھیں کتنے سارے لوگ موجود ہیں یہ لوگ جو کہ وہاں پر کام کر رہے ہیں تو اس وقت پروجیکٹ چل رہا تھا یہ بقاعدہ نظر آ رہا ہے کوئی سائٹ پر ہونے کی کوشش کر رہا ہے کوئی اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اتنی تیزی سے پانی کے ساتھ یہ ملبعہ آتا ہے کہ اڑا کر کے ساتھ لے کر چل رہا تھا ملے برکی عزے لوگ رہا ہے کہ اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہے پھر آنے کی کوشش کر رہا ہے کھر ہمارے لوگ مشکل رہا ہے موسیقی موسیقی لیکن مر گیا لیکن مر گیا بچارے بھائیں کام دی لیکن مر گیا لیکن مر گیا لوگ لیکن مر گیا جو نیبر لیکن مر گیا مر گیا جو ریسکیو آپریشن ہے اس میں بڑی پروگریس نہیں ہے اس میں اتنا ہے کہ ابھی جب جو ملبا خود رہے ہیں تو اس میں بڑے بولڈر بھی اب دکھنے لگے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم جلدی جو ہے بڑا بولڈر تو پہلے گیا ہوگا ہے نا چھوٹے ملبا بعد میں جائے گا تو ہو سکتا ہے ہمیں سفلتہ ملے جلدی ہم یہی مان رہے ہیں کین تو ادروائیز ابھی تک ملبا پوری اس سے جاری ہے ہم نے وہاں بیچ میں ٹرون کیمرائز بھی بھیجے وہ بھی اور نیوی کی مارکوز کی ٹیم جائے تھے یہ سب بھی جہاں تک ہماری مشین کام کر رہے ہیں اس کے آگے دس پندرہ میٹر سے آگے نہیں بتا پا رہے ہیں کچھ تو اسی لئے ہم نے امید چھوڑی نہیں ہے اور نیا حوصلہ ہمارا برقرار ہے سبھی ٹیمیں اپنے پورے حوصلے سے لگے ہوئی ہیں ورٹیکلی نیچے جائیں جمین میں تو اس کے نیچے کے لیول پر ایک نو دس فٹ ڈائے کی ٹرنل بھی ہے تو اس میں کسی طرح ڈریل کر کے وہاں تک سوچ رہے کوئی کیمرہ ڈال جائے کوئی آدمی چھلا جائے تو پر وہ بھی آسانی سے پوسیبل نہیں دکھ رہا کیونکہ انجینئرز بتا رہے ہیں ستر بچھتر میٹر منیموم ہے ہر جگہ ہے تو اتنا جمین کے اندر جانا بھی آسان نہیں لگ رہا ہے تو وہ جو ہے پھر بھی اس کے جو آلٹرنیٹیو اپسنز بھی دوبارہ سے ویچاری مست چل رہا ہے تو ایک طرف یہ تصویر ہے دوسری طرف یہ کہ کوئی بہت زیادہ بھی امید کی کرن یا بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اچھی خبر راحت کو لے کر کے نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ ملبا ہے بہت نیچے تک ملبا ہے آٹانے میں دکھت آ رہی ہے بڑے بڑے گرڈرز بھی ہیں اور وقت نکلتا جا رہا ہے تو ترخن میں آئی آبدہ نے سب کچھ برباد کر دیا لوگوں کی زندگی چھین لی ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا اور لوگوں کی تلاش جاری ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کئی گھر برباد ہو گئے چاروں طرف ملبا بکھرا ہوا ہے لیکن دیکھئے اس مندر کو جو صحیح سلامت ہے لوگوں کو بچانے کا کام جاری ہے اور سینہ لگاتار پیڑتوں کو راشن اور سواستے کی مدد دے رہی ہے ساتھ فروری کو رینی گاؤں میں گلیشئر ٹوٹنے کی گھٹنا کے بعد دھولی گنگا میں جلستر بڑھنے کے بعد بدریناتھ راشتری راجمار ستت وشنو پریاغ میں بھی بھاری نقصان ہوا جو شیمتھ اور وشنو پریاغ کو جوڑنے والا پیدل چھولا پل سیلاپ کی چپیٹ میں آنے سے بھہ گیا ہمارے سامتا تھا پوشکا چودری کی ریپورٹ دیکھئے ابھی ہم ہیں موجود انٹی پی سی کے جو ڈیم ہے ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے دو دن پہلے جو آبد آئی تھی وہ سامنے جو ڈیم ہے وہ سارا ڈہ کے لے گیا تھا اور آج یہاں پہ جو ہے ریسٹیو کر رہا جاری ہے بتایا جارہا ہے کہ یہاں پہ کافی ڈیڈ بوڈیاں جو ہیں اس ڈیم کے جو یہ دلدل ہے اس میں فسی ہوئی ہیں اور گڑوال اسکوٹ جو سامنے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا گڑوال اسکوٹ کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پہ لگی ہے انہوں نے اپنے جو ریسٹیو ٹیم ہے وہ روک کے مادیوں سے جو ہے نیچے اتار دی ہے آپ دیکھ سکتا ہے بھی چھ جوان جو ہے انہوں نے نیچے اتار دی ہے اپنے اور اب یہاں نیچے اترنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں جہاں یہ ڈیم کا پورا دلدل جو پر سے جو آیا تھا دلدل اس کے بعد یہ ڈیم میں تبھائی کر کے آگے بھہ گیا تھا اور ابھی بھی یہ دلدل پڑا ہے یہاں بتا جا رہے ہیں جو یہ یہ والی سائیڈ ہے اس سائیڈ کو کافی جو ان کے جو سوز ہیں چپل ہیں اتیادی بہت سارے یہاں جو ہیں پڑے ہوئے ہیں تو آج جو ہے یہاں پہ گڑوال اسکوٹ کی جو پوری ٹیم ہے جو ریشکوٹ ٹیم ہے وہ اس میں اترے گے اور یہاں دیکھیں گے کس طرح سے یہاں پہ سارڈ ڈھننے کی کوشش کریں گے جو ابھی بھی قریباً دو سو چھے لوگ لاپتہ بتا دیا جس میں سے چھپیس بوڈی ریکبر کر دی گئی ہے ریشکوٹ ٹیم نے ابھی بھی جو ہے ایک سو اسی کے آسپاس جو ہے لاپتہ بتایا جا رہے ہیں اور آج یہاں پہ پورا ریشکوٹ کا کامیابہ چلے گا پوشکر چودری جی میڈیا تپو ون تو ترہ کھن میں آیا سیلاب تیتی زندگیوں کو نکل گیا اور اب پچھلے تین دنوں سے ریشکی آپریشن چل رہا ہے تپو ون ٹرنل میں فسے مزدوروں کو نکالا جا رہا ہے تصفیروں میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ سرنگ میں فسے مزدوروں کو بچانے کے لیے کیسے جوان جھٹے ہیں اب تک جوان ٹرنل کے ایک سو اسی میٹر اندر تک پہنچ چکے ہیں ایک سو اسی میٹر کے بعد ٹرنل میں نائنٹی ڈگری کا نبی ڈگری کا ٹرن ہے جس کی وجہ سے راحت بچاؤں میں دکھتیں آ رہی ہیں ٹرنل میں بھرے سیلاب کو جی سی بی سے نکالا جا رہا ہے ٹرنل میں فسے پینتیس لوگوں کو بچانے کے لیے تیسری راستے کی تلاش کی جا رہی ہے ٹرنل میں ڈرون سے نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ فسے ہوئے لوگوں کو نکالا جا سکے وہیں سینہ بھی اپنی اور سے لگاتار ہر کوشش کر رہی ہے کہ پیڑت گرامینوں تک راشن اور سواستے مہیا کرائے جا سکے اترا کھنڈ میں آیا سیلاب تو تھم گیا ہے لیکن اس کی تباہی کے نشان ہر طرف دیکھ رہے ہیں ہر طرف ملبہ ہی ملبہ ہے جس کو ساپ کرنے میں اور ایک سامانی زندگی کی طرف لوٹنے میں کافی وقت لگے گا لیکن اس وقت سب کی نگاہیں ٹپو ون ٹرنل پر ہیں جس میں فسے قریب پینتیس لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے جدھ دھستر پر کام کیا جا رہا ہے آئی ٹی بی پی کے جواروں نے رات بھر اس ٹرنل سے ملبے کو نکالنے کا کام جاری رکھا اور اس کام میں NDRF کی ٹیم بھی ان کے ساتھ ہے کام جاری ہے اور ہر بیتے وقت کے ساتھ لوگوں کی بیچینی بھی بڑھتی جا رہی ہے لیکن امید اب بھی باقی ہے ٹپو ون ٹرنل کے بھیتر سب سے بڑا ریسٹیو آپریشن چل رہا ہے قریب پینتیس لوگوں کے وہاں فسے ہونے کا انمان ہے آرمی, آئی ٹی بی پی, NDRF کے علاوہ بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو اس ٹرنل پر اپنی نگاہیں رکھے ہوئے ہیں نظرے بنا کر رکھے ہوئے ہیں اس کا کارن ہے ان کے اپنے اترکھن میں رہات اور بچاؤ کاری جاری ہے اور زی میڈیا کی ٹیم بھی ہر اس جگہ موجود ہے جہاں لوگوں کے فسے ہونے کی خبر ہے ٹپو ون ٹرنل کے باہر موجود زی میڈیا سمواداتا نے منگربار کو ریسٹیو آپریشن میں جھوٹی آئی ٹی بی پی کی ڈی آئی جی سے اس کے بارے میں جانکاری لی چالنجنگ ٹاسک یہ ہے کہ جتنا ملوہ جو کیاٹ لوڈرز نکال رہے ہیں اتنا اندر سے گشنگ آؤٹ باہر نکل کے آرہا ہے تو اس ستیتی میں ریسٹیو ٹیمز کو پیدل بیجنا سمبو نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں جتنا زیادہ کلیر ہو سکتا ہے کی اینڈی آئی ایف ٹیمز بھی گئی تھی اندر آئی ٹی بی پی کے بھی ٹیمز گئی تھی جتنے بھی وہاں پائپس وائرز اور یہ سب ایر پاکٹس کچھ کچھ تھے اس کو بھی کات کے سب نکال کے باہر کیا ہے توڑا ویو کلیر ہو جائے اور راستہ مل جائے تپو ون ٹینل کے ساتھ ہی ریسٹیو ٹیم ہر اُس جگہ مدد پہنچانے میں جھوٹی ہے جہاں لوگ فسے ہوئے ہیں اور ایسی ہی ایک جگہ پوڑھی گڑھوال کا پہنگ گاؤ ہے جس کو سیلاب نے پوری طرح سے الگ تھلگ کر دیا ہے جہاں لوگوں کو رسہ سامگری پہنچائی جا رہی ہے اُترہ کھنڈ میں آئی تباہی میں اب تک 33 لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ 197 لوگ اب بھی لا پتا ہے زمین پر سینا کے جوان مرد کر رہے ہیں تو ان کو ہر طرح کی مدد اور حالات کی لگاتار سمکشہ بھی کی جا رہی ہے اُترہ کھنڈ میں رہات اور بچاؤ کارے پر گرہ منتریہ مشاہ نے منگلوار کو شام کو ہائی لیول بیٹھے کی اُترہ کھنڈ کے مکھے منتری تریویند راوت نے بھی پرباوی تلاکے کا ہوای سروے کیا اور منگلوار کو مکھے منتری گھائلوں سے ملنے جوشی مٹھ اسپتال بھی پہنچے اس سے پہلے منگلوار کو لوگ سبھا میں بھی سرکار کی طرف سے حادثے پر پوری جانکاری دی گئی گرہ منتریہ مشاہ نے سدن کو رہات اور بچاؤ کارے کی جانکاری دی اُترہ کھنڈ میں اب دھیرے دھیرے سب کچھ سامان نے ضرور ہو رہا ہے لیکن ناپتہ اور فسے لوگوں کو لے کر لوگوں کی چندہ اب بھی بنی ہوئی ہے اور پورا دیش دعا کر رہا ہے سب کی سرکشت پاپ سکھی مشاہل کارڑا کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈی موسیقی موسیقی موسیقی